گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے ہندوستانی غاصب حکومت اپنے زیر تصلت جمع کشمیر ماہ آزادی پسند عوامنا ڈرات امکاک ہے اور قتل کر کے اپنا آگ کے خود ارادیت تو دستوردار کن کی ناکام کوششا ماہ مصروف ہے غاصب بھارتی فوج کی سے جواب دیئی کا خوف تو بغیر روزانہ کی بنیاد ور انسانی حقوق کی سنگین پا مالی کر رہی ہے دفعہ 377 کی منسوخی تو بعد تے کشمیر ماہ انسانی حقوق کی پا مالیاں ماہ بے تہاشا باد ہوگی ہوئے کشمیر ماہ بھارت کی طرفون ریاستی دیشتگردی بین الاقوامی انسانی حقوق کی سنگین خلافرزی ہے ہندوستان بین الاقوامی قوانین کی بے شرمی کے نار خلافرزی کر کے کشمیریاں کی مرضی نہ ہرگز دبا نہیں سکسے کشمیریاں کی نسل کشی بین الاقوامی قوانین کے مطابق جنگی جھرم ہے جس پر بھارت کو محسبو کیو جانو چاہیے موڈی کی فستائی حکومت کشمیریاں کی آزادی کی مقدس جدو جہدنا سخت اقدمات کے ذریعے دوبان کی کوششمہ مصروف ہے موڈی کا دور جبر ماتے بھارتی خونخار خفیہ ایجنسیاں نہ کھلی ٹھیل دے دیتی گئی ہے کہ وہ ڈرات امکاک لوکاں کی زبان بندی کریں بشک کی بنیاد پر لوکاں گرفتار کر کے پس دیوار زندہ کر رہے ہیں کشمیر اس وقت سب تو بڑی فوجی چھونی ماہ تبدیل ہو گئی ہے یہ دس لکھ تو زیادہ غاصب اور جابر بھارتی فوج موجود ہے جنہاں نے آزادی پسند کشمیری عوام کو جن و حرام کر کے رکھ شڑی ہوئے مہارت کشمیر کا آزادی پسندہ و رسولم کر کے نہ صرف اپنا آئین و قانون بلکہ بہن الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف عرضی کر رہی ہوئے کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی بھی صورتحال کو برائے راست تعلق کشمیر کا نہ حل ہوناڑا تنازہ نہڑا ہے بہارت کا پرانہ نیتا نے بین الاقوامی برادری کے سامنے قضی کشمیر کا حوالہ نال جڑا وعدہ کیا اگر ان کی پاسداری کی جاتی اور اقوامی متدہ کی قرارزادہ کے مطابق مسئلہ کشمیر نہ حل کی ہو جاتو کہ آئی نہ صرف کشمیر بلکہ پورو جنوبی ایشیا آمن کو گہوارو ہوتو آج بھی وقت ہے کہ بہارتی حکمران حالات کی سنگینی کو احساس کرتا ہوں یا آپنا وعدہ کی پاسداری کریں